السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کو مکمل کریں گے اور آقے کی اس کے آیات کا ترجمہ اور تفصیل کریں گے سرات اللذینہ اکمتہ علیہم غیر المغدوبے علیہم ولدالین آمین اس کا ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام نازل کیا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے غزب نازل کیا اور وہ گمراہ بھی اچھا ہم جو ہیں وہ نعمت صرف دنیاوی نعمتوں کو سمجھتے ہیں یعنی جن کے پاس مال دولت ہے اولاد ہے دنیا کی ہر ہر آسائش موجود ہے گھر ہے گاڑی ہے نوکر چاکر ہے ہمیں لگتا ہے یہ نعمتیں ہیں لیکن اصل نعمت کیا ہے اصل نعمت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں نبی کی امت میں سے ہیں الحمدللہ اور اللہ کی توفیق سے ہدایت پانے والوں میں سے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اپنی آخرت کا تصور کم ہوتا ہے اور دنیا کا تصور زیادہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں گھر دے دے ہمیں گاڑی دے دے ہمیں آج ہمارے پاس پرانی گاڑی ہے نئی گاڑی دے دے میرے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں پاس ہو جائیں میرا بینک بیلنس بڑھ جائے فلاں کے پاس تو فلاں برینڈ کے جوڑے ہیں میرے پاس نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں جو بہرہ لگر زبان پر نہ بھی آئے لیکن دلوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہی نعمتیں ہیں اصل نعمت کیا ہے؟ آخرت کی ہم تیاری کسی کرنے ہیں دنیا میں آخرت کی تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کو سواریں اور آخرت کو سوارنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احتامات پر عمل کرنا ہے اس کی اپنے لئے ہدایت طلب کرنی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم پر غزب نازل ہوتا ہے اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے لیکن آپ ہی سمجھیں جب ایک چیز ہوتی رہے گی مطلب اللہ نافرمان 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 ہوتا رہے گا تو پھر اللہ کا غزب جوش مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غزب سے ڈڑنا چاہیے ہدایت کے راستے پر رہنا چاہیے جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے منع کیا ہے ان کاموں کو ترک کر دینا چاہیے وہ کام جو سیدھا جنت تک پہنچا دے وہ کام کرنے چاہیے ان لوگوں کے راستے پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے تو ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا یعنی انبیاء کرام صدقین شہدہ اور صالحین انبیاء کرام صدقین شہدہ اور صالحین اور صالحین میں تو ہم سب بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے اعمال تو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلائیں اپنے زندگی کو اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دیں اپنے گھر کے محول کو بہتر کریں دیکھیں ایک فرد اکیلا پوچھ نہیں کر سکتا افراد سے ملکے ماشرہ گنگا ہے اگر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں میرا ماشرہ کیا ہے میرے کھر وای ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوتی ہوں پھر میں اپنے بچوں کو اس طرف لگاتی ہوں اپنے شوہر کو کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب ماشرہ اللہ سے مسلمان گھر آنے سے اور نمازی ہیں لیکن صرف نماز اور صرف روزہ اور یہ تو فرض ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا حساب دیکھا لیکن کچھ اخلاق تقاضے ہیں دنیا کے وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ کام نہیں کرنے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ انعام نازل بدمائے گا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارا ہو جاتا ہے پھر ہم جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف مکمل طور پر جھک جاتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے بہت راضی اور خوش ہو جاتا ہے پھر جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہر جس کا ٹائم ہے دیر بر دیر سب ہو جاتے ہیں کوئی وصلہ دے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اللہ کے غزب سے بچنا جائیں گے غزب کس پہ ہوتا اللہ کا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ جیسے شیطان تھا کتنا عبادت گزارتا نافرمانی کی نا اللہ کی نکال دیا ہے تکبر کیا تو اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کی غزب کو آواز دیتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اس وقت لوگوں نے دین اسلام جب آیا تو لوگوں نے کیا کیا ان کا دل گبھائی دیتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو نبی آئے ہیں ان کا پیغام حق ہے برحق ہے لیکن وہ زدی تھی ہر درم تھی اور دنیا کے مفاد کے خاطب ان باتوں کو خاطب میں نہیں لاتے تھے تو اللہ رب العزت کا غزب ان پر نازم ہوا اور ظاہری بات ہے اللہ کا غزب بہت طرح کا ہوتا ہے جیسے کچھ قوموں کے اوپر ہوا کا عذاب آیا کچھ قوموں پر زلزلے کا آیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کی قوم تھی پانی میں ڈوب گئی جبکہ وہاں کوئی سمندر کوئی پانی نہیں تھا لیکن اللہ بہت بڑا ہے نکل آیا پانی ہو گئی باری اچھا اب ہم دیکھتے ہیں دوالین کا لفظ ہے اس میں دوالین کا مطلب ہے ہر دھرم ہر دھرم لوگ تھے وہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جو حق کو نہ سمجھنا چاہتے تھے نہ حق پہ چلنا چاہتے تھے ان کو نہ حق نصر آتا تھا نہ سنائی دیکھتا تھا نہ دکھائی دیکھتا تھا اب دیکھیں ایک بات اور ہے کہ ہدایت کیلئے ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کریں بہت دل سے ٹھیک ہے اور اس کے معنیوں کو بھی پڑے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتاب کا علم ایک نظری علم ہے یعنی ہم صرف اسے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ اگر میڈیکل کا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو اس کو لازمین ہاؤس جاپ کرنے پڑتی ہے تو پھر جب وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر کے تو پھر وہ ایک پروفیشنل بہترین ڈاکٹر بنتا ہے تو ہمارے لئے کیا ہے سنت رسول ہمارے ہمیں پریکککل ہی کیا کرنا ہے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے کیونکہ جو کچھ قرآن پاک ہو ہیں وہ سنت رسول سے ہمیں پتا چلتا ہے تفسیر جیسے نماز کا حکم ہے طریقہ نہیں پتا طریقہ حضور میں بتا رہا ہے تو ہر چیز کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا بہت ضروری ہے یعنی عملی تربیت بہت ضروری ہے ہر لحاظ سے عملی تربیت بہت ضروری ہے اب اس سے ہمیں سمجھے تین باتیں ہمارے ہم تین نکتے ہیں جو ہمارے لئے بہت ہوا ہیں امپورٹنٹ ہیں نمبر بن کیا ہے انام والے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں انام کن پر نازل ہوا جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے نمبر دو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مکتلیف اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو عمل سے کتر آتے ہیں لیکن علم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن کر نہیں سکتے نمبر تین پر بولوگ ہیں کہ نہ تو ان کو علم ہے اور نہ وہ عمل کی کوئی صورت ہے علمی نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے تو یہ تین جو پوائنٹس ہیں آخر کے آیات پر ان میں انعام والے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں نمبر دو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے نمبر تین وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو نہ علم ہے اور نہ عمل ہے تو اب ہماری آج الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئے ٹھیک ہے بس اب ہم نے نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے معنیوں کو اپنے ذہن میں لے کر اور جب معنی ذہن میں آئیں گے نا تو جیسے دعا ہے جیسے اللہ کی حمدوسن ہے وہ سب آپ کے ذہنوں میں خود آئے گا کہ اب میں اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے سرات مستقین چاہیے مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھاتے جن پر تُو نے انعام نازل کیا ہے اللہ پاک میں بھی صدیقین صالحین شہدہ میں سے ہو جاؤں ظاہر ہے انبیاء میں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہم انبیاء میں سے تو اللہ تعالی بہت برگزیدہ بندے ہیں لیکن ہم صالحین میں سے ہو سکتے ہیں ہم شہدہ میں سے ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے ہماری نمازوں کو اور استقامت عطا فرمائے ہمیں اور دین کی سمجھ عطا فرمائے انشاء اللہ تعالی کل میں سورہ بقرہ کا تعریف دوں گی پہلے شورٹ سا اس کے بعد پانچ پانچ آیت کرنے پڑیں گی کیونکہ سورہ بقرہ ٹھوڑی قرآن پاک کے سب سے طویل صورت ٹوئی کے چکس اس کے آیات ہیں اور اس میں مزمین بھی بہت زیادہ ہیں موضوعات بہت ہیں مختلف ٹوپکس پہ بات ہوئی ہے تو ہمیں جلدی جلدی لے کے چلنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا بھی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ دیکھ لوں گی اگر پوسیبل ہوا تو کم کرنے کی کوشش کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا تقبل منا انکا انت سمیو لگین